انڈس موٹر ایٹلیس ہونڈا اور سوزوکی جو منسٹری آف انڈسٹری ہے انہوں نے ان کے منفیکچرنگ لائسنسز سسپینڈ کرتی بہت اچھا کی ہے اس کے بغیر ان کی جو بدماشی تھی اور یہ نیری بدماشی ہے اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصل نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کا ضرور سبسائب کیجئے گا سر کیسے ہیں صرف ایک اور بھی مصبت خبر آپ کے لئے دیکھیں آپ کو میں نے وہ بھی لاشٹ ٹائم کہا تھا کہ خبر ایسی ہو جو ویسی مصبت ہو تو ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن چلیں دیکھتے ہیں وہ سندھ اسیمبلی کے اندر انہوں نے ایک بڑا اچھا نیا قانون مطارف کر رہا ہے اور وہ ہے جی چائلڈ ایکٹرز پروٹیکشن ایکٹ اور وہ اس لئے کہ جو چائلڈ ایکٹرز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں دنیا بھر میں بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے انڈسٹری ہے اس کے اندر ہر قسم کا شخص کام کرتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ ان کی تعلیم کی اوپر برے صرات ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ پروٹیکشن کے اندر ٹائمنگز کے کوئی تمیز نہیں ہوتی گھنٹا گھنٹا راتیں لگ رہی ہیں تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو آپ ان کی تعلیم کا حصہ جو ہے اس کو لیتا کریں اس کے اوپر توجہ دیں اور پھر اگر انہوں نے شعبے میں آنا تو پھر ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تو اس لحاظ سے تو مضبط خبر ہے سر دیکھیں وہی بات ہے کہ جب نہیں ہوتے تو ہم مضبط اینگل نکالتے ہیں اب یہ خبر ہے تو مضبط تو اب میں تھوڑا سا اس میں رنگ میں بھانگ ڈالنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ادھر قانون تو بن جاتے ہیں ان کو implement کون کروائے گا مطلب اگر کوئی جگہ پہ پوری نہیں ہو رہی ہوگی یہ requirement تو اس کا پھر لیگل وے کیا ہے کہ قانون سے رجوع کیا جائے اچھا وہ تو کوئی خاص اچھا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جرمانے شرمانے اور سزائیں سوزویں تو بعد میں ہوں گی پہلے تو جاج یہ کہہ دے گا کہ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کمپلائے نہیں کر رہے یہ پروڈکشن آوس تو آپ اپنے بچے کوئی نہ یہاں سے کام کروائیں تو آپ پروجیکٹ چھوڑ دیں سو پروجیکٹ چھوڑنا جو ہے اس ملک میں جہاں پہ پہلے بزنس ایکٹیوٹی بڑی کام ہے وہ بڑا مستے بڑی بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سر یہاں پہ کیا کہتے ہیں پہلے ہی اتنا پروڈکشن کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہر کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے اب یہ بیسیکلی ایک ہتیار ان کے پاس بھی آ گیا کہ جی ہم اتنے بجے کریں گے اور اتنے بجے نہیں کریں گے مجھے اس میں خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اب سے سکرپٹ رائٹر یہ کہیں پروڈیوسر ان کو بتائیں کہ کوئی ایسا رول ہی نہ لکھو جس میں چائل لیٹر کا کام ہو اور یہ لیکن ہم نے دیکھا تھا جس میں ایک بچہ بڑا مشہور ہو گیا تھا کوئی رمضان ٹرانسمیشن تھی اس کے اندر کے پیشے شاید تعلق تھا تو وہ بہت مشہور ہو گیا تھا لوگ آٹومیٹلی بچوں کے اندر یہ سٹار کولٹی تو ہر بچے میں ہوتی ہے وہ کچھ اگر بالکل ہی سامنے ایوڈنٹ ہو جائیں تو وہ چل جاتے ہیں لوگ بڑا جلدی اس سے پھر اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کو پھر فالوئنگ بہت زیادہ مل جاتی ہے لیکن ظاہر ہے وہ ہے تو بچے اور یہ پیرنٹس کی اوپر میرے خیال میں زیادہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ تو چلیں اچھی بات ہے اور ویسے بھی عمومن اس قسم کے جو پروگریسیف قسم کی چیزیں وہ سندھ اسیمبلی میں ہم نظر آتی ہیں یہاں ہی نظر آتی ہیں تو یہ اس لئے آج سے اچھا ہے اور دوسرا یہ تو پیرنٹس کی اوپر ہے دیکھیں ویسے تو اس کا بڑا سان حال ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے جو ہر پیرنٹ کو لگتا ہے کہ اس کے بچے کے اندر خاص ہونر ہے تو آپ اس کو بجائے کہ یہ فلم یا ڈرامے یا ٹی وی شوز وغیرہ سے ذرا اگر دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حال یوٹیوب ہے آپ دیکھیں دنیا کے اندر میرے خیال میں آج سے ایک یا دو سال پہلے اس سال کا سب سے ہائیسٹ ارننگ یوٹیوبر تھا وہ ایک بچہ تھا جو کچھ بھی نہیں بس اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھلانے کھولتا تھا گیمز یہ وہ اس قسم کی چیز اس چیز کی بہت مارکٹ ہے اور میں تو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس چیز کی سپیس ہے اور اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں اس قسم کی چیز اور اپنے بچوں کو آپ اس فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین طریق ہے ہاں جی پس اثر میں نا ایک دیکھیں دو رائے ہیں اس کے بارے میں اور میں تو اپنا کوئی اپینین ذاتی نہیں رکھتا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گرون اپس بھی ایک دفعہ اگر ہٹ ہو جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو چیز جس کو بھی اروج ہے اس کو زوال بھی ہے سو جیسے ہی اٹینشن ان سے ہٹتی ہے اب آپ کو بتا ہے کہ اٹینشن جلدی ہٹ جاتی ہے اب آپ نے جتنا مرضی اچھا گانا بنا لیا ہے جتنا مرضی اچھا ڈرما بنا لیا ہے جتنے مرضی اچھی فیم بنا لیا ہے اگلے کی دیر آنے کی دیر ہے وہ شیلف لائف اس کی کتنی ایک مہینے ہوگی سو یہاں پہ ہم نے گرون اپس کو بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی اٹینشن ان کے اوپر سے ہٹی ہے تو وہ پاغل سے ہو گئے ہیں تو بچے تو خاص طور پر چائلڈ ایکٹرز ہم نے ان کا بڑے ہو کے جو ہے نا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں دیکھا زیادہ تر کا نہیں دیکھا نہیں دیکھا لیکن اگین اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی ایک بچہ اگر کرنا چاہتا ہے اور اس کے مہاب کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو روک ابھی جاستا ہے سو یہ ایک ایسی چیز ہے باقی تعلیم تو دیکھیں باقی ملکوں میں ایسے مسئلے ہوں گے پاکستان میں تو اگر ایک بچہ نسابی تعلیم مسٹ کر رہے تو اس کے میرے خیال میں حق میں بہتر ہے اس کو بائی پاس ہی کرنا چاہیے نہیں صرف بیسک ہمیں پتہ ہے نا سکولوں کے بارے میں ہم تو آپ اور میں تو اتفاقے رہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں سکول تو اصل میں سوشل آپ کی بلڈنگ ہوتی ہے نا پڑ پڑ تو جانا ہے بچوں نے وہ تو خود سے بھی جو سکول میں بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھائی کرنی وہ کھیل کود میں لگے رہتے تو وہ تو چلیل ٹھیک ہے لیکن سکول جانا چاہیے اچھے اس میں آپ اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو فائدہ کیا ہوتا ہے بچے کا کہ وہ جو وہ بچے ہیں جو ٹاپ ایکٹرسز آ کے اس کو گیلی گیلی کرتے ہیں اس کے طرح مزاق نہ ہوگا بلکل اچھے یہ آپ نے بات کی تو یہ ماروسیت کے اوپر پھر بات آ جاتی ہے اب ہم نے انڈین فلم انڈیسٹری میں دیکھے کہ اب ان کی جو اگلی کھیپ ہے وہ تیار ہو کے سامنے نظر آنا شروع ہو رہی ہے چارو خان کی بیٹی نے وہ ایک نیٹ فلکس کیو پر شو کیا وہ مجھے نہیں پتا کیسا تھا ایک فلم آ پر میں ہی ڈسکس کر رہے تھا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے ہو گئے ہم کھا ہو گئے ہم کھا بہت اچھی فلم ہے جس میں وہ چنکی پانڈے کی بیٹی پانڈے اور دیکھیں مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ اگلی کھیپ نے بھی ٹھیک ہے سسٹم اس کا مطلب ان کی کچھ ٹریننگ گھر پہ ہوتی رہی ہے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ان کی ایکٹنگ شاکٹنگ کو بری نہیں ہے نہیں انانیا پانڈے چنکی پانڈے سے ہزار گناچی ہے چنکی پانڈے تو میرے کیا میں جس میں نام ہی چنکی ہو وہ ایکٹنگ کے لیلی آیا ہے تب وہ انٹیٹینمنٹ ویلیو تھی آپ نے کٹ کٹ چنکی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کی فیوریٹ تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو سیکنڈ ایسنگ جو پیدا ہوا ہے وہ لے کے کہ کیمرے ہر طرف ہیں تو اس نے تو کیمرے کا پار نہیں لینا تو وہ اس کو ایک ایج تو ہے اچھا یہاں پہ ویسے البتہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو بڑے بڑے نامور ایکٹرز ان کے بچے بھی اسی فیلڈ میں آتے ہیں اور ہم تو ہم نیپٹیزم کے خلاف ہیں ہی نہیں ہم تو کہتے ہیں ایک ایسے گرانے میں اگر آپ ہو گئے ہیں پیدا جس کے اندر کوئی وکیل ہیں یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سیاست دان یا کوئی ایکٹر ہے تو اگر آپ کے بچے ایک سے زیادہ ہیں تو اس میں کسی ایک کیو تجربہ آپ کو کرنا چاہیے ہاں چاہیے یا نہیں ہے تو ایک علیہ دہ بات ہے لیکن اس کو روک کوئی نہیں سکتا کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اور ان کو ایج بھی ہے اور پھر وہی بات ہے وہ مطلب امیر کا بچہ جو ہے وہ امیر ہوتا ہے لب اس کا کیا کریں آپ کی دنیا ایسی ہے دیکھیں نا دنیا ایسی ہے مسئلہ وہی لوگ کہتے ہیں نہیں جی لیول پلینگ فیلڈ یہ ایک بڑا عجیب سا کانسپٹ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوئی نہیں سکتی کسی کے اگر باپ کے پچاس کانٹیکٹس ہیں اور اس کا بیٹا ایکٹنگ میں آگے ہے تو بیچی بات ہے اس کو پچاس کانٹیکٹس یوز کرے گا باپ بھی کبھی نا نہیں کرے گا اور کوئی شخص ہے جس کے ایکٹر بہت آل ہے لیکن وہ پچاس کانٹیکٹ نہیں اس کو ذرا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اگر آپ کا سکل بیسٹ ہے تو دنیا کے نظام اس قسم کیا کہ آپ سامنے ابر کے باہر آجیں گے اور آپ بہتر بانجیں گے دیکھیں اس میں ہر وہ فیلڈ جس میں آپ کو عوام کی ہاں چاہیے عوام کی یس چاہیے اس میں تو آپ بلکل ہی نہیں روک سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو ضرور ایج حاصل ہے انٹر ہونے میں لیکن اس کے بعد اگر عوام نے نہ کر دیا تو آپ رہنگے نہیں پھر ختم کا مطلب تو یہ جو ہے نا مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بہت فضول بحث ہے باقی مصبت پہلو ظاہر ہے جو ہم نے پہلی بتا دیا کہ اچھی بات ہے اس قسم کی ٹاپکس کی اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور چائلڈ پروٹیکشن اس حوالے سے اور ہر حوالے سے اس کی اوپر مزید قانون سازی ہونی چاہیے یہ اچھی لگے ہمیں بات آگے جب دیں کرکٹ کی دنیا سے دو بڑی کنفلیکٹنگ خبریں ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا وہ اگلا ٹیسٹ میس جو ہے تین سے ساتھ جنوری کے لیے سکیجولڈ ہے تو ٹیم پہنچ گئی سیڈنی محمد عفیز صاحب نہیں پہنچ پہ سیڈنی تو خیر ہے وہ انہوں نے اپنی نہیں اس طریقے سے نہیں پہنچ پہ یہ نہیں انہوں نے کہا میں نہیں جانا وہ لیٹ پہنچے ائرپورٹ اور فلائٹ مس کر گئے تو وہ ٹیم پہنچی سیڈنی محمد عفیز تھے نہیں وہاں پہ پہ پتہ چلو وہ فلائٹ مس کر گئے صرف آج کل کے دور میں ایک بندہ کیسے فلائٹ مس کرتا ہے صرف میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہے کوئی پتہ نہیں میٹ جیت جائے مجھے یہ بتائیں آپسی سوال کیونکہ انہوں نے یہ مس کی یہ چیز ان کو پانسو ڈالر فائن ہوگا جو وہ پیویلین میں سونے پہ انہوں نے پانسو ڈالر فائن لگایا ہے تو ان کو بھی ٹیم فائن کرے اب ان کو پھر سے ٹکٹ کی جو چارجز ہیں وہ آپ دیں بلکل یہ ہم ذرا کلیر بھی کر دیں خبر کیونکہ ہم نے ایک اور شو میں کی تھی کہ حفیظ صاحب نے نئی ایک رول لے کے آئے ہیں کہ اگر پیویلین میں کوئی بندہ سوے گا تو اس کو پانچ سو ڈالر جرمانہ ہوگا انہوں نے کہا سونے کی جگہ ہوتل ہے آپ گراؤنڈ میں کسی بھی جگہ پہ نہیں سو سکتے اور ظاہر ہے اس کا اطلاق جو ہے جو پلینگ 11 اس پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ سکوارڈ میں سولہ سترہ بندے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور سو رہے ہوتے تھے تو یہ ان کو واٹ چٹتا تھا حالانکہ میرے خیال میں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے بھئی ایک بندہ ویلہ بیٹھا ہے اگر وہ سو گیا سونا تو اچھی چیز ہے ایک تو اس کی باڈی ریکوور کرے گی مائنڈ ریکووری موڈ میں جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ سو رہے ہونا اس وقت آپ کو غلط کام نہیں کر رہے یہ بہت اچھی بات ہاں آپ کو غلط کام نہیں کر رہے آپ اپنی مسل شہسل کو ذرا آپ واپس لے آ رہے ہیں ریکووری ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے دوسرا دیکھیں جو آپ نے پلینگ 11 کا زر کی میں تو کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں دو لوگ آگے جا کے سیٹ ہو گئے ہیں جو شاید آج کل مشکل ہے ہماری ٹیم کے حالے سے کہنا ہے بھر فرض کریں دو پلیئر سیٹ ہیں اور انہوں نے پوری جو ڈے ہے انہوں نے بیٹنگ کرنی ہے تو باقی جو نو بندہ ہے یا آٹھ بندہ ہے یا بیٹنگ کے چار بندے ہیں اگر بھلکی سی چھوٹی سی نیپ یا نیپی لے بھی لیں تو اس میں کیا حرج ہے سر میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھانے کے لیے اپنے جو اب آپ اپنرز بھیجیں تو ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ جو باقی نو ہے نا یہ سونے لگے ہیں ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے تمہارے پر تمہارے پر تمہارے پر انہیں واپس ہی نہیں آنا یہ دیکھیں نا اور پانچ سو ڈالر حفیظ صاحب کو پتہ ہے آج کل ریٹ کیا ہے بیترین کرکٹرز فورٹ تو کر سکتے ہیں بہترین ہیں ہمارے کرکٹرز لیکن چلیں کوئی نہیں میں نے اب اوکاد کنفلیکٹنگ خبریں ہیں تو حفیظ صاحب سڈنی نہیں پہنچ سکے چیئرمن پی سی بھی زکا شرف صاحب سڈنی پہنچ گئے ہیں اچھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے مصبت لیکن غیر ضرورت نہیں ان کی تصویر آئی ہے گلین مگراہ کے ساتھ اور وہاں پہ میں آپ کو ایک سیاسی پیلو جاتا ہوں اس وقت ہو کے آ رہے ہیں جو ایک آؤٹ گوئنگ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اب زکا شرف صاحب بھی زہر ہے نئی گورنمنٹ آئے گی تو ان کی بھی کرسی جو ہے اور مزید بھی اس کے پائے جو ہیں وہ ذرا سپریڈ ہونے شروع ہو جائیں گے تو انہوں نے سب نیز میرے خیال میں اس وقت مشترکہ ایک فیصلہ کی کی ہے جو ٹرپس ہیں وہ ابھی لگا لو اور جسے اب دیکھیں ایک عمومن ایسے نہیں ہوتا کہ یہ تو جو آپ کے بورڈ کا چیئرمن ہوتا ہے وہ تو تب میچ پہ جاتے ہیں جب کسی فائنل میں ہو یا کوئی سیریز بہت اچھی چل رہی ہو اچھا بہت اس کی بھی نہیں ہوتی وہ تو آپ کے سٹیٹ ڈگنٹری کو جانا چاہیے کسی فائنل کی اوپر خیر وہ پہنچ گئے ہیں ہمیں کچھ سے مسئلے والی بات نہیں ہے دیکھیں آپ اور آپ میں بھی ٹریولنگ کے حق میں لیکن کئی ایسا بھی نہیں ہوا کہ پتا کریں کہ آسٹریلیا میں گنے کی فصل اچھی ہوگی یہ ہوتا 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 ہے جب ہمارے پلیئرز اور بورڈ کے ٹریول پلانز بھی ایک کرکٹ کا حصہ ہے اور جب آپ کی ملک میں ویسی ہوئی ایک سپورٹ تو اس کے اردگرد جو اس کی شاخیں ہیں آپ نے ان کو بھی ڈسکس کرنا ہوتے یہ سارا کرکٹ کا ہی حصہ ہے آپ اس چیز کو نہ سمجھیں کہ یہ کرکٹ سے تعلق نہیں رکھتی یہ بلکل رکھتی ہے لیکن ہاں یہ دونوں نامی جدد کو مسئلے والی بات نہیں تھی بلکل لیکن ہے مصبت اچھا ایک اور خبر جی مارے پاس اب یہ افسوسناک تو نہیں ہے اور اس کے اندر سے مصبت بھی ایک لحاظ سے جہاں ہم بات پہنچیں گے وہ ہمارے جو آٹو ڈیویزن ہے ہماری منسٹری کا انہوں نے ان کو نا ڈیڈ لائن دی تھی ہمارے تین بڑے آٹو منفیکٹرز کو لکھا نہیں ہے جو خبر میرے پاس آئی ہے کہ اس کے اندر کون سی ہیں وہ لیکن جو منسٹری آف انڈسٹری ہے انہوں نے ان کے منفیکٹرنگ لائسنسز سسپینڈ کرتی ہیں اس میں دو وجہ ہیں ایک تو انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اس کے اندر آپ اپنی ٹو پرسنٹ ایکسپورٹ کا بھی ایک رکھیں اور دوسرا آپ اپنے جو پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں ان کو جتنا آپ زیادہ لوکلائز کر سکتے ہیں لوکلائز کریں مطلب آپ لوکل انڈسٹری کے اندر بات میرے خیال میں ہو تین انہی کی رئی ہے انڈس موٹر ایٹلیس ہونڈا اور سوزوکی انہی تینوں کی بات اور یہ باقی تو ابھی نئے نئے ہیں ان کے اوپر شاید یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی ان کو 31 ڈیسیمبر تک کا ٹائم دیا تھا اس سے پہلے بھی اس چیز میں ایکسٹینشن ہو چکی ہے لیکن جو کوٹا ہے جو انہوں نے پورا کرنا تھا وہ تینوں نہیں کر پائے ڈٹائی بھی ہے اس کے اندر اور بھی بڑے مسئلے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ شاید ان کو اس چیز سے اتنا فرق بھی نہ پڑے کیونکہ ویسے ہی پلانٹ سارے باندھ پڑے ہیں یہ تو میرے خیال میں تینوں کے پلانٹ جو ہے اس وقت ایکٹیو نہیں ہے شاید ایک ادت کا ہو اور سر یہ بہت اچھا کی ہے اور انہوں نے لائسنسز لے لی ہیں بہت اچھا کی ہے اس کے بغیر ان کی جو بدماشی تھی اور یہ نیری بدماشی یہ نہیں ختم ہونی تھی اور یہ پاکستان مطلب آپ دیکھیں نا کہ ستر مطلب پچاس سال سے بلینکڈ ان کو جو ہے نا فول دیا انڈسٹری کو بلکہ تو وہ یہ آج تک ایکسپورٹ انہوں نے کیا کی ہے کچھ بھی نہیں مطلب تو پرچنٹ ایکسپورٹ ٹاگٹ تھا ان کا اچھا اور اس کے علاوہ اثر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری انڈسٹری ہے نا یہ اگر چاہتی تو ایک دن کے اندر پاکستان میں آن کلچر ختم کر سکتی بھئی جتنی ڈیمانڈ ہے گاڑی کی اتنی بنا دو آن ختم ہو جائے گا یہ انہوں نے جان کے رکھی یہ خود بھی اس میں سے مال بناتے ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بناتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر اتنی بدماشی چل رہی ہے اور ظاہر ہے حکومت بھی ہمیں پتہ ہے کہ پچاس سال سے کیوں ان کو نہیں کچھ کہتی تھی وہ بھی کچھ ہوگا ان کا اپس کی لین دین کا معاملہ تو اب اگر یہ کر رہے ہیں تو شکر ہے کر رہے ہیں اور اس کا ایک اور کرنے کا بڑا آسان طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ سی بی یو یونٹ جو کہتا ہوتا ہے سی بی یو اس کو کھول دیتے ہیں لوگوں کہتے ہیں کہ امپورٹ کر لو ان کا اسی وقت مکو ٹھپا جانا تھا اچھا آپ نے جو وہ والی بات کی نا آن والی اس پہ تو میں مطلب وہ لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی جو آپ کا منفیکچر لیول ہے وہ شوروم لیول پہ ہوتی ہے تو لاہور سے باہر ہمارے کو جاننے والے تھے ان کا شوروم تھا اور وہاں پہ ایک امپلوئی تھا ان کے پاس اور وہ امپلوئی جو ہے وہ مطلب بیسک ان کا کوئی اکاؤنٹس کا یا جو بکنگ لیتا ہے یہ وہ انہوں نے اس کو فائر کر دیا اور بیسی مجھے وہ سٹوری سنا رہا مارا جو دوست ہیں ان کے عزیز ہیں کہ یار ہم دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے ہر سال ہر اس کی جو ہم سیلری تو سٹینڈرلی بڑھتی ہے اور اس کا لائف سٹائل جو تھا وہ بہت ایکسپینڈ کر رہا تھا اسی جگر اور وہ کوئی ٹینشن میں لیتا تھا پتہ یہ چلا کہ اس نے جو گاڑیاں آتی تھی اب ان کو اگزیکلی بتا ہوتا تھا کہ اس فلانے شوروم کو کتنا کوٹا ملے گا ساری ٹوٹل پروڈکشن میں سے وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ یار ایک دو پہ ہم نا انویسمنٹ کے طور پہ ہم گاڑی لے لیتے ہیں وہ سارے کی ساری جو ہے نا وہ اپنے جاننے والوں کو دیتا تھا پھر ان سے کٹ لیتا تھا اس کا آن کا کیونکہ آن پہ جتنی آپ کی بکنی کہتا ہے اس میں سے اتنا میرا مارجن ہے گاڑی تو میں سب سے پہلے مل جائے گی یہ تو ٹائمنگ کی چیز ہوتی ہے نا آن کی تو اس طرح پکڑے گئے تو یہ تو سب کچھ ہوتا ہے آن کی اوپر بلکہ نہیں دوسرا میں ایک اور چیز بھی ہے مجھے لگتا ہے اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن مجھے ایک مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد بکنگ تو اور آ رہی ہے نا یہ تو آج کل دیکھیں پچھلے دو تین سال سے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مہینے فلکچوئٹ کر رہا ہے ڈالر پھر امپورٹ بینڈز ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے شاید گاڑی زیادہ نہیں بن سکتی لیکن آج کل تو ڈیمانڈ بھی زیرو ہے آج کل تو ویسی ختم ہو گیا سیکنڈ ہنڈ مارکٹ میں بہت کام ٹھیک ہے اچھا جن دور جس دور میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی بھی گاڑی کی اچھا ویسے بھی وہ بہت زیادہ کتنی کو ڈیمانڈ ہوتی ہے پینتی چالیز آر ٹھیک ہے لیکن جب وہ تھی بھی اور ڈالر بھی اس طرح سے یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ نہیں پتتا تھا کہ اس مہینے میں کتنی دفعہ فلکچوئٹ ہو رہا وہ ٹھیک ہے کریجولی تو صدا سے بارڈ ہے زیادہ بنا لیتا ہے نہ آن رہتا انہوں نے کبھی زیادہ نہیں زیادہ نہیں بنائی انفیکٹ بلکہ جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کی وجہ اور ہے ان کے پاس بہت ایکس ٹاک پڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے شو پہ بات کی تھی کہ بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ اب انٹریسٹ فری لونز کی بیسس پہ بھی دیے جا رہے ہیں وہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اتنا سٹاک کلیئر کر رہے ہیں اور دیکھیں نا آٹو منفیکسرنگ جو ہے وہ دنیا کے اندر اتنی چینج ہو چکی ہے اتنی جدید قسم گاڑی ابھی تک آپ کسی میکنک کے پاس جائیں وہ کبھی کہتا ہے جیپان تو جیڑی گڑی امپورٹ ہوندی ہے نا وہ کتے میں نہیں جانتی وہ چلتی رہتی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور میں آپ کو اسی سے ایک اور واقعہ اپتا جتا ہوں کہ وہ ایک اسی طرح شوروم میں یہ جو جیپانی ہیں یہ وزٹ کرتے ہیں آکر کہ یار ہماری گاڑی ہے تو جہاں بن رہی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں بک رہی ہے یہ جہاں ریپیرنگ ہونے آ رہی ہے وہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ان کا سیٹ اپ جو تھا وہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا ان کو نہیں پسند دیا جیپانیوں کو اور اس جیپانی نے انگریزی کے اندر جو مالک تھا اس جگہ کا اس کو کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیج لگا ہوئے یہ اگر بیج میں اتار کے تمہیں کون ہے اس بیج کے ساتھ نہیں بیجنی بیجنی تم نے گاڑی تو یہ بندہ کو ہاتھ میں نہیں ڈالے گئے تم نے جس کس کی گاڑیاں بن رہی ہیں اور پھر اس نے پوری کمپلین کی گئے یہ کیا ہو رہی ہیں آپ مطلب جب گاڑیاں بلکل ہی فارق بننا شروع ہو گئی وہ تو شکر ہے یہ کورین برینڈز آئے ہیں اور چینیز برینڈز ہیں تو ان کو بھی ذرا کل آئیے کہ ہم نے بھی کچھ بہتر چیز دینی کیونکہ یہ تو بلڈ کوالری بہرحال بہتر ہے باقی گاڑی اور یہ ہمیں پچھلی حکومت کی تعریف کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کے دور میں نئی گاڑیوں کو آنے کا موقع ملا اس سے پہلے تو کسی کو انٹری نہیں ہونے دیتا ہے اس قسم چل نہیں سکتا وہ بہت بات جو ہم مصبت بات یہ ہی مصبت یہ تھی ہی مصبت چیز اس سے شاید تھوڑا یہ ہو کہ کوئی ایکسپورٹ ویلیو بھی کریئٹ ہو کوئی امپورٹ لوکلائزیشن بھی ہو کوئی سرمایہ بڑھے تو منخلہ میں وقت ختم ہو جاتے ہیں چیزیں تو بہت ہیں بات کرنے کے لیے تو اجازت لیتے ہیں ناظرین اکلے اپسوڈ میں آپ سے فرم لگاتے ہوئی خدا پس